تو تھیوری آف دی ایکسپیننگ یونیورس اسمان نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کیا رہی ہے دم آدم صدا کن فیقون کن فیقون ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں غایبی ہے This big bang was the beginning of the material یونیورس اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے big bang ہوا ہے big bang کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی ممت ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اصل میں آج جو دنیا میں جو creation of the universe کا تصور ہے جو تقریباً اب متفق نہیں ہے کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرہ آف فیزکس نیوٹن کا دور ہے تو باباہ فیزکس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باباہ تبریہیات جو ہے وہ نیوٹن ہے اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن یہ کہ باباہ تبریہیات نیوٹن ہے اس نیوٹونین فیزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے اس کا ذہن میں یہ نقصہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میٹر is indestructible مادہ ختم ہوئی نہیں سکتا وغیرہ 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 ماری تفصیل بنی جا سکتا آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے اور اس پر اجماع ہے تقریبنا فیزکس کا اور کافی عرصے سے this universe has a beginning اور اس کو نام دیا گیا big bang کتنے billions and billions ago years ago ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا big bang اور اس سے کائنات کا آغاز ہو اور نمبر دو اس کا ایک end بھی ہے الا عجل مسمع جسے قرآن کہتا ہے یہ کائنات ہمیشہ کہ یہ نہیں ہے الا عجل مسمع ایک خاص معدت مدت معینہ تک کہ یہ رہے گی اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ کہ نہیں ہے تو big bang سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا ذرات تھے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے فورٹونز ان میں حرارت اتنی تھی trillions degree of Fahrenheit یا centigrade جو چاہیں کہہ and they were running away from each other یہ تھی first stage of the creation of this material world پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں آج بھی مانا جا رہا ہے expanding university کائنات ابھی پھیل رہی ہیں اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے جگہ ایک غبارہ ہو اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیئے اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھلائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے فاصلہ ہوتا بڑھتا جائے گا پہلے غبارہ اتنا تھا ابھی اتنا ہو گیا تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا تو theory of the expanding universe اس مان نے کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے ہم اپنی خلق میں ہم غصت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں وَنَذِدُ فِي الْخَلْقِ مَانَشَا یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے مہرہ اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنیں اور سٹارز بنیں اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہیں انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ یہ آگ کا قرآن تھا آگ کا جیسے سورج ہے لیکن ڈھنڈا ہوا ڈھنڈے ہونے سے یہ سکڑا ہے تو اس پر اوچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئے اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹموسفیر کے شکل استیار اس ایٹموسفیر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزار ہاں برس تک پانی برستا رہا پانی برستا رہا پانی برستا رہا جس سے سمندر وجود پر آئے اور وہ جو زمین تھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی اس کے امتزاج سے اس قرعے ارضی پر حیات کا آغاز ہوا اور اس حیات کی لکھوکہ سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہیں یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیص آپ کے سامنے رکھتا ہے اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے البتہ یہ کہ یہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے اختلاف آتا بھی ہیں لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے اگرچہ بائیلوجی کے میدان میں تھیوری اف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے انسان کی سوچ میں سے سوشل سائنسز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری اف ایولیوشن گھس چکی اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا اس سے پہلا ایک دور ہے جس سے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ جان سکتی ہے نہ اس تک اس کی پہنچ اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا اس میں حرارت نہیں تھی حرکت بھی نہیں تھی لطیف اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کی گئی یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے ارواح انسانیاں میٹیریل نہیں ہیں ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے فرشتے اور ارواح انسانیاں جسد نہیں تھا صرف روحیں تھی لیکن ہر ایک کی روح تھی آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی اور ان سے اہد لیا تھا اللہ نے الستو می ربکم قالو بنا اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے اہد لیا تھا جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں یہ اہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے جو چھو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے اہد لے لیا اہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہیں اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں فل کانسیسنس سلف کانسیسنس کے ساتھ آدمی ایک اہد لگتا ہے اقرار کرتا ہے ایک معاہدہ لگتا ہے تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے یہ اہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح بیدہ لی اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹریل ورڈ شروع نہیں ہوئی ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا کن فیقون کن فیقون عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے آسمان اور زمین شے دنوں میں پیدا کی ہے وہ دن ہمارے چوبیس ونٹے والے دن تو نہیں ہے انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکم انہوں تک نو مہینے لگتے ہیں ٹائم لگتا ہے عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے چاہ خیال ہے آپ کا جبرائیل کو عرش معلہ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں ابھی اس دور کی پیدا وارن جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں ٹائم اینڈ سپیس ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کونسپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد سے جو وقت کا تصور پیدا ہوگا یہ پاسنگ ٹائم لہٰذا یہ ارواح انسانیاں پیدا کی گئیں جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتداد نہیں ہوئی تھی اور ان کو ایک کول سٹروریج میں رکھ دیا گیا اب اس کے بعد وہ لمبا سفر یہ جو تنظلات اور ارتقاء یہ اصل میں دو استلاحات آتی ہیں ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا سائنس تو ابھی نہیں تھی سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود لیکن یہ ہے کہ تنظلات ستہ تنظلات خمسہ الحد سے الواحد وغیرہ یہ ذہنی ایک خیالات تھے یا عقل اول سے فلک اول اور عقل ثانی پیدا ہوئی اور عقل ثانی سے فلک دوم اور عقل ثالث پیدا ہوئی تو نوح افلاق اور اقول عشرہ یہ ہمارے پرانے فلسفی جو ہے کوتکر لیمین ان کے ہاں پلفال مل جائے گے جن کی نہ کوئی صرف قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کوئی سوال ہی نہیں نہ سائنس اس کی کوئی تاہیت نہیں جو بات میں اس کر رہا ہوں اب اس کے اطوار سے آپ کو سائنس کے درمیان اور اس پورے تصور کے درمیان معلوم ہوگا کہ ہم آہنگی ہیں مکمل ہم آہنگی ہیں جبکہ ابھی صرف نور اور نور بھی اس میں نہ حرارت نہ حرارت ارواح انسانیہ کم اور ملائکہ پھر وہ بگ بینگ اور وہ جو عرصہ گزرا ہے جس میں کہ حرارت شدید ترین حرارت شدید ترین حرارت اس دور میں جننات پیدا کیا اب قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ قَالْفَقْخَارِ وَخَلَقْنَ الْجَانَّ مِمْ مَارِدٍ مِّنْ نَارِ آگ کی لپٹ سے اور ایک جگہ فرمایا ہم نے آدم سے بہت پہلے جننات کو پیدا کیا وَلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ سَمُومِ سموم کہتے ہیں وہ جو ہوا بادر سموم جس میں ایک جلتی ہوئی آگ ہوتی ہے لون سہرہ کی لون اس کا تصور کیلئے آپ اس کی آگ سے اس کی حرارت سے جننات پیدا کیا یہ جننات جو ہے اس زمین کی پیداوار نہیں ہے مٹی کی پیداوار نہیں ہے یہ ایک لطیف ترشے ہیں ہم سے مٹی تو انرٹ ہو گئی آگئی ہم مٹی سے بنے ہیں چاہے وہ ایولوشن کے لمبے پروسس کے تھرو بنے ہیں یا یہ کہ ڈائریکٹ کرییشن ہوئی ہے لیکن ہیں تو دونوں مٹی سے قرآن بھی کہتا ہے مٹی سے اور سائنس بھی کہتا ہے مٹی سے ہم نکلے اور قرآن بھی کہتا ہے ہر شہ میں حیات جو ہے اس حیات کا منبع اور سرچشمہ پانی ہے مادہ تخلیط جو ہے حیواناتِ ارضی کا جن میں انسان بھی شامل ہے وہ تو ہے مٹی لیکن منبع حیات پانی اور یہی سائنس کہتی ہے کہ سمندر کے کنارے پر دلدلی جگہوں پر وہاں کیا ہوتا تھا کہ ابھی پانی پیچھے ہٹ گیا ہے پھر پانی آ گیا ہے پھر پھٹ گیا ہے یہ تعابل چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں جو وہ جو کیمیکل کمپاؤنس تھے اس کے بعد آرگینک کمپاؤنس بنے اس کے بعد اسی کے اندر جو ہے جو حیات کا درسوہ پیدا ہوا ایک سل ایمی با یہ ان کا کہنا ہے میں اس وقت اس کی نہ تصدیق کر رہا ہوں نہ تندید کر رہا ہوں جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں کا ایک یہ جو ہے بات متفق علیہ ہے مٹی سے اور پانی سے بڑھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں اب یہ سلسلہ جو چلا ہے اب وہی کہانی جو ہے دہرائی جا رہی ہے وہی ایک سلسل رحم مادر میں بچہ پروان چاہتا ہے جو ہو سکتا ہے نائن ملینز آف ایئرز میں ہوا ہو ایک جرسو میں سے لے کر انسان تک کا معاملہ وہ رحم مادر میں نو مہینے میں ہو رہا ہے یہ سیم پروسس سنگل سل اور اس کے یہ مراہے ہوئے تو زندہ تو ہے نطفہ بھی زندہ علقہ بھی زندہ بزغہ بھی زندہ ماں کی طرف سے آنے والا بیضہ بھی زندہ مرد کے نطفے اور ماں کے بیضے سے مطداج سے وجود میں آنے والا زائیگوٹ نطفتی نمکھان وہ بھی زندہ لیکن جب ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں تو اب یرسل البلہ کا بات اب وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ رحم مادر میں وہ روح اس کی روح میری روح جو وہاں تھی وہ لاکر میری والدہ کے رحم میں وہ جو میرا حیولہ وجود میں آیا تھا اس کے در پھوکی گئی ہے تب میں بنا ہوں میرا وجود انسان کے شکلے کیا کیا جدوں کافر ایشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب من آئے باطن دا اللہ کی کرنا باطن دا اللہ کیا فونLE